موسیقی قوم نے پیغام گوتم کی ذرا پرواہ نہ کی قدر پہچانی نہ اپنے گوھر یک دانہ کی اور بدقسمت رہے آواز حق سے بے خبر غافل اپنے پھل کی شیرینی سے ہوتا ہے شجر آشکار اس نے کیا جو زندگی کا راز تھا ہند کو لیکن خیالی فلسفے پہ ناز تھا شم حق سے جو منور ہو یہ وہ محفل نہ تھی بارش رحمت ہوئی لیکن زمیں قابل نہ تھی اور شدر کے لیے ہندوستان غم خانہ ہے درد انسانی سے اس بستی کا دل بے گانا ہے برہمن سرشار ہے اب تک مئے پندار میں شم گوتم جل رہی ہے محفل اغیار میں بدکدا پھر بعد مدت کے مگر روشن ہوا نور ابراہیم سے آزر کا گھر روشن ہوا پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے ناظرین یہ نظر شائر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال نے بابا جی گرو نانک کے لیے لکھی دی بابا گرو نانک کون تھے گرو نانک کہاں پیدا ہوئے کیا بابا گرو نانک مسلمان تھے گرو نانک کے کیا عقائد تھے اور گرو نانک کا انتقال کیسے ہوا یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے اور آج ہم آپ کو سکھ عزم اور بابا گرو نانک کے متعلق مکمل معلومات فراہم کریں گے تو آئیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ناظرین سکھ مذہب کے بانی اور ان کے اولین روحانی پیشفہ بابا گرو نانک ہے تو آئیے حوالوں اور تاریخی مدد سے دیکھتے ہیں کہ سکھوں کے مذہب میں بابا گرو نانک کو کیا مقام حاصل ہے بابا گرو نانک کے پیدائی شہر ننکانہ صاحب لاہور پاکستان میں پندرہ اپریل چودہ سو انہتر کو ہوئی اور وفات بائیس ستمبر پندرہ سو انتالیس کو شہر کرتار پور میں ہوئی گرو نانک سکھ مت کے بانی اور دس سکھ گرووں میں سے پہلے گرو تھے ان کا یوم پیدائش گرو نانک گرپورپ کے طور پر دنیا بھر میں ماہ کا تک میں پورے چاند کے دن جانی کار تک پوراں معاشی کو منایا جاتا ہے گرو نانک کو زمانے کا عظیم ترین مذہبی موجت قرار دیا جاتا ہے انہوں نے دور دراز سفر کر کے لوگوں کو اس ایک خدا کا پیغام پہنچایا جو اپنی ہر ایک تخلیق میں جلوہ گر ہے اور لازوال حقیقت ہے انہوں نے ایک بنفرد روحانی سماجی اور سیاسی نظام ترطیب دیا جس کی بنیاد مساوات بھائیچارے نیکی اور حسن سیرت پر ہے گرو نانک کا کلام سکھوں کی مقدس کتاب گرند صاحب میں 974 منظوم بھجنوں کی صورت میں موجود ہے سکھ مذہب کے اقائد کے مطابق جب بعد میں آنے والے نو گرووں کو یہ منصب عطا ہوا تو گرو نانک کی تقدس الوحیت اور مذہبی اختیارات کی روح ان میں سے ہر ایک میں حلول کر گئی آج سکھ مذہب کے تقریباً 14 کروڑ سے زیادہ پہروکار پوری دنیا میں خاص کر برے سکیر پاکو ہند میں موجود ہیں جو اسے دنیا کا ساتھوہ سب سے بڑا مذہب مانتے ہیں اگرچہ یہ دنیا کے بڑے مذہب میں تو شامل نہیں ہوتا مگر یہ مذہب ہندو مت سے نکلنے والی ایک شاہ ہے گرو جی کو اپنے آبائی مذہب ہندو دھرم اور ویدک دھرم کے ایک ایک عقیدے اور ایک ایک رسم سے اس لیے اتنی نفرت ہو گئی تھی کہ آپ کے اتعلیق مسلمان بزرگ تھے اور انہوں نے بڑی محبت اور پیار سے آپ کو تعلیم دی دینی اور دنیاوی علوم سکھائے جن کا آپ کے دل پر بڑا گہرہ اثر ہوا اور وہ آپ کی تمام زندگی پر حاوی رہا سیرت المتاخرین میں لکھا ہے کہ نانک شاہ کا باپ بقال خاطری سے تعلق رکھتا ہے پھر جوانی میں یہ شخص اپنے حسن کردار اور حسین چہرے کی وجہ سے بہت مشہور ہوا انہی دنوں سید حسن نامی درویش ہو گزرا ہے جس کے فصاحت و بلاغت اور مالو ذرکہ بہت چرچہ تھا وہ چونکہ لاولد تھا اس لیے وہ نانک شاہ کی خوبصورتی سے اتنا محصور ہوا کہ اس نے نانک شاہ پر دست شفقت پھیرا اور اس کی تربیت کرنے لگا اس درویش کے فیض سے نانک جی نے شور و دانش حاصل کیا علم معرفت اور حقائق کا گہرہ مطالعہ کیا اور درس علم سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ صوفیوں کے ان اقوال کو پنجابی میں ترجمہ کرنے لگا جس کو پڑھ کر وہ جھوم جاتا تھا اس کے ذہن میں اپنے بزرگوں کی طرح تاثبنا تھا وہ اس عیب سے بلکل مبرہ اور پاپ تھا ناظرین سکھ مذہب ہندوستان میں ہمیشہ اقلیت کی حیثیت سے رہا ہے سکھ ہزم یہ کوئی بہت زیادہ پرانا مذہب نہیں بلکہ اس کا شمار دنیا کے جدید ترین خود ساختہ اور خود مختار غیر سامی اور غیر الہامی مذہب میں ہوتا ہے یعنی یہ سکھ مذہب اللہ کی طرف سے نازل کردہ مذہب میں سے نہیں ہے سکھ مذہب کی اصل بنیاد ہندو مذہب ہی ہے جو ہندووں میں ذات پات کے اصولوں میں جگڑے لوگوں کی اصلاح چاہتا ہے البتہ سکھ مذہب دین اسلام کے چند قوانین کی بھی تبلیغ کرتا نظر آتا ہے اس لیے اپنا وجود قائم رکھے ہوئے ہیں سکھ مذہب کا آغاز سولویں صدی عیسمی سے ہوا یعنی آج سے تقریباً پانچ سو اکی آون سال پہلے بابا گرونانک نے اس مذہب کی بنیاد رکھی ناظرین اگر دیکھا جائے تو آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانچ سو اکتر عیسوی میں پیدا ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے آٹھ سو اٹھانویں سال گزرنے کے بعد یعنی تقریباً نو سو صدیان گزرنے کے بعد چودہ سو انہتر عیسوی میں بابا گرونانک نے ہندو خطری گھرانے میں جنم لیا بابا گرونانک کی جائے پیدائش لاہور کے جنوب مغرب میں ایک سو پچیس میل کے فاصلے پر ایک گاؤں تلونڈی میں ہوئی جس کا موجودہ نام ننکانہ صاحب ہے بابا گرونانک نے اپنے علاقے میں مروجہ علوم کے مطابق عربی اور فارسی کی تعلیم ایک مسلمان استاد سے حاصل کی اس کے علاوہ بابا گرونانک نے سنسکرت زبان بھی سیکھی اور ہندو مذہب کی مقدس کتب کا علم بھی حاصل کیا آپ کے بڑھتے ہوئے روحانی رجحان کو دیکھتے ہوئے آپ کے والد بہت پریشان تھے پندرہ سال کی عمر میں انہوں نے چالیس روپے آپ کو دیئے تاکہ بازار سے تجارت کی گھر سے سودا سلف خرید کر لائیں اور اپنا کاروبار شروع کر لیں راستے میں جنگل میں آپ کی ملاقات چند سادھوں سے ہوئی جو کئی دن سے فاقے سے تھے آپ نے وہ تمام رقم ان کے کھانے پینے پر خرش کر دی اور اپنی طرف سے نفع بخش سودا کر کے گھر پہنچے جس پر آپ کے والد محترم نے آپ کو بہت سخت ڈانٹا جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا اس جگہ کو آج بھی سخت مذہب میں سچا سودا کے نام سے مصوم کیا جاتا ہے ان کے والد کلیان چند اور فکالو مذہبی طور پر ہندو تھے بابا گرونانک نے ہندوانہ اقائد و نظریات کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا تاہم سخت مذہب کی یہ کوشش رہی ہے کہ وہ دیگر مذہب کے قوانین سے بھی فائدہ حاصل کریں اور ساتھ ساتھ اسلامی قوانین کو بھی اپنے اندر جذب کریں بابا گرونانک نے اسلامی قوانین سے متاثر ہو کر اقائد اسلام اور ارکان اسلام کو اپنے مذہب کا حصہ بنایا توحید رسالت آخرت نماز روزہ زکاة حج اور دیگر دوسری اسلامی تعلیمات کو اپنے سخت مذہب میں شامل کیا بابا گرونانک بھی ہندو مسلم اتحاد اور اتفاق کے حامی تھے وہ چاہتے تھے کہ یہ دونوں قومیں مل جائیں جس کا ان کے نزدیک ایک ہی راستہ تھا کہ ان دونوں قوموں کو خدا کی توحید اور معرفت پر جمع کیا جا سکتا ہے بابا گرونانک ہندووں سے کہتے تھے کہ پتھروں پر جا کر بے معنی رسوم ادا کرنا گنگا کے پانی کو موتبر جاننا اور چار وید اور اٹھارہ پران اٹھائے پھرنا بالکل بیکار ہے جب تک معرفتِ الٰہی حاصل نہ ہو جائے وہ مسلمانوں سے کہتے کہ شفقت کو اپنی مسجد حلوث کو اپنا مسلح اور عدو انصاف کو اپنا قرآن بنا لو حیاء کو اپنا خطنہ تہذیب کو اپنا روزہ تقویٰ کو اپنا قابہ راستی کو اپنا مرشد نیک عمل کو اپنی نماز بنا لو تب جا کر تو مسلمان بنے گا بابا گرونانک کا اسلام کی طرف رجحان بہت زیادہ تھا لیکن بابا نانک نے چند تصورات و عقائد جیسے کہ آواغون یعنی انسانی روح کا چراسی لاکھ مرتبہ واپس آنا گروہ کا تصور اور کرماغ جیسے عقائد ہندو مذہب سے حاصل کر کے سکھ مذہب میں شامل کیے ہیں بابا جی نے اسلامی تعلیمات کے متعلق عقیدت و محبت میں ڈوب کر نہ صرف اسلام اور ارکان اسلام پر کوئی تنقید نہیں کی بلکہ کلمہ نماز روزہ قرآن پاک صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بڑھ چڑھ کر کلام کیا گروہ نانک کی رب باری طالع کے بارے میں رائے کچھ یوں تھی کہ وہ نہ تو کسی شخصیت کا مالک ہے اور نہ کسی کا محتاج ہے وہ اکیلہ ہے جو ناقابل تقسیم ہے وہ زمان اور مکان سے ماورہ ہے وہ ایسا آزاد ہے جو ہر شے میں سمایا ہوا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے بارے میں گروہ نانک کہتے تھے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت و محبت نہیں ہوگی وہ اس دنیا میں بھٹکتے پھریں گے اور مرنے کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا دنیا کی نجات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ہی سے وابستہ ہے بابا گروہ نانک زکاة کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی لانت جو اپنے مال سے زکاة نہیں نکالتے ایسوں پر اچانک غیب سے عذاب آتا ہے اور سارا مال و دولت ختم ہو جاتا ہے روزے کے بارے میں گروہ نانک کہتے ہیں کہ تُو نے تیس روزے رکھے اور پانچ نمازیں ساتھ پڑھیں لیکن دیکھنا جس کا دوست شیطان ہے میں ٹھہرے تھے اور گروہ جی کا اکثر وقت روزہ داری میں ہی گزرتا تھا سکھ کتب سے یہ بھی ثابت ہے کہ گروہ جی نے اوروں کو بھی روزہ رکھنے کی تلقین کی آخر کار گروہ نانک اسلام کی طرف مائل ہوئے اور مزارات پر جانا شروع ہو گئے اور پھر یہ تڑپ اتنی بڑی کے دل میں آرزوے حج پیدا ہوئی قرآن مجید کلام الہی ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا موجزہ ہے جس کو آج تک کوئی رد نہیں کر سکا چیلنج کے بابجود اس کے مقابلے میں آج تک کوئی کچھ نہیں بنا سکا گروہ نانک اس کی حقانیت اور سچائی سے متاثر ہو کر کہتے تھے کہ کل جک کے زمانے میں صرف قرآن شریف ہی منظور شدہ کتاب ہے دوسری تمام کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں گروہ نانک کے نزدیک خدا تک پہنچنے میں سب سے بڑی رکاوٹ انسان کی انا یعنی میں ہیں ان کے نزدیک انسان اس میں کی حقیقت کو سمجھ جائے تو اس کی نفی کر کے اپنے مال کے حقیقی سے جڑ سکتا ہے سکھ مذہب میں کوئی شخص سکھ خاندان میں پیدا ہو کر سکھ نہیں بنتا بلکہ پختہ عمر میں پاہل لینے کے بعد سکھوں میں شامل ہوتا ہے دوستو پاہل کی اس رسم میں میٹھے پانی کے پیالے میں کرپان پھیری جاتی ہے اور نئے سکھ کو عقیدی کی سچائیاں اور ممنوعات کی تعلیم دی جاتی ہے اس کے بعد اس پر اس پانی کے چھینٹے مارے جاتے ہیں اس کے بعد وہ فرض یا شخص مذہب میں شامل ہوتا ہے سلطان پور میں نواب صاحب کے پاس قیام کے دوران آپ کے بہنوئی اور بہن نانکی کی کوششوں سے گرونانک کی شادی موزہ لکھنو تحصیل بٹالہ زلہ گرداس پور کے ایک خطری خاندان میں سلکری نام خاتون سے ہو گئی جس سے آپ کے دو صاحب زادے پریچند اور لکشمی داس پیدا ہوئے پریچند اور لکشمی داس کی اولاد اب بھی پنجاب کے مختلف علاقوں صلاحیت خاندانی شرافت اور نواب صاحب کے دربار میں تعلقات کی وجہ سے آپ کو نواب صاحب کی انتظامیہ میں سرکاری گودام کا نگران مقرر کر دیا گیا گرونانک صاحب نے یہ ملازمت آٹھ سے نو سال تک کی لیکن پھر کچھ حاسدوں نے نواب صاحب سے ان کے کام کی شکایت کی نواب صاحب نے جب خیرات گھر کا معاینہ کیا تو معاملات کو درست پایا لیکن بابا گرونانک ان حاسدوں کے رویے سے دل برداشتہ ہو گئے اور ملازمت سے استیفہ دے دیا اس کے ساتھ ہی بابا گرونانک کی پچیس سالہ سیاحت کا دور شروع ہوتا ہے جو چار مرحلوں پر مشتمل ہے جس میں اس سفر میں بابا گرونانک نے ان تمام ہندو مذہبی مقامات کا دورہ کیا اور وہاں اپنے مسلح کی تبلیغ کی اس سفر میں بابا گرونانک کے ساتھ ان کا خاندانی میراسی لہنہ جو بعد میں آپ کا جانشین بنا بابا گرونانک کا دوست مردانہ جو ربا بجانے کا ماہر تھا بابا گرونانک کا خاندانی ملازم بالا اور رامداز بطا بھی شامل تھے بابا گرونانک نے دوسرا سفر پندرہ سو دس میں شروع کیا بابا گرونانک اس سفر میں سری لنکہ تک گئے جب بابا گرونانک اس سفر سے واپس آئے تو ان کے ایک مرید اور کچھ کسانوں نے انہیں کچھ ارازی نظر کی جہاں گرونانک صاحب نے گاؤں کرتار پر کی بنیاد ڈالی آپ کے آخری سفر میں آپ ایران عراق وسطی ایشیا سے ہوتے ہوئے سعودی عرب تک پہنچ گئے اس سفر میں آپ نے ایک حاجی اور مسلم فقیر کا لبادہ اڑا ہوا تھا اس چوتھے سفر کے دوران سکھ مذہب کے اقوال میں موجود ہے کہ انہوں نے بیت اللہ کا حج کیا اور کعبہ آپ کی طرف موڑا آپ کا یہ سفر پندرہ سو اکیس میں پنجاب پہنچنے پر ختم ہوا چوتھے سفر سے واپس آ کر بابا گرونانک نے اپنی سیاحت کے دور کو ختم کیا اور اپنے بنائے ہوئے گاؤں میں سکونت اختیار کی بابا گرونانک نے اپنی مستقل سکونت اختیار کرنے کے بعد کھیتی باڑی کو اپنا ذریعہ معاش بنایا آپ نے اپنی عمر کے بقایا 18 سال ایک فقیر اور درویش کے روپ میں کرتارپور میں گزارے بابا گرونانک کی زندگی کا یہ دور سکھ مذہب کے اعتبار سے زیادہ معنی خیز ثابت ہوا یہاں پر آپ کا ڈیرہ ایک روحانی مرکز کی حیثیت سے مشہور ہو گیا بابا گرونانک اپنا جانشین مقرر کرنے کے 20 دن بعد 22 ستمبر 1549 کو 71 سال کی عمر میں اس دارفانی سے کوچھ کر گئے بابا گرونانک کی وفات کے بعد ہندو اور مسلمانوں میں سخت تنازہ ہوا ہندووں کا کہنا تھا کہ نانک ہندووں کے گھر پیدا ہوا ہے لہٰذا ہندو ہے اور ہم اس کے جست خاکی کو جلائیں گے جبکہ مسلمان اسے خدا پرست اور خدا شناس سمجھتے تھے وہ اسے دفن کرنا چاہتے تھے کوئی فیصلہ نہ ہو سکا تو دونوں طرف سے تلوارے نکل آئیں آخر کچھ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نانک کے جست خاکی کو نہ جلایا جائے گا اور نہ ہی دفن کیا جائے گا بلکہ اسے بعد کفنانے اور کشبو لگانے کے راوی میں بہا دیا جائے گا مسلمان اس پر راضی نہ ہوئے اور حلہ بول کر اندر جھاگ اسے جہاں پر نانک کا جست خاکی پڑا ہوا تھا اندر جا کر چادر ہٹائی تو مسلمانوں نے چاہا کہ اس چادر اور پھولوں کو لے جا کر دفن کر دیا جائے مگر ہندو بھی تیزی سے آگے بڑے اور انہوں نے مسلمانوں کے ہاتھوں سے آدھی چادر کھینچ لی لہٰذا مسلمانوں نے آدھی چادر دفن کر دی اور ہندووں نے اسے جلا ڈالا بعد ازاں سکھوں نے کرتارپور میں ان کی یاد میں ایک مقبرہ تعمیر کیا جہاں ہر سال سکھ بڑی تعداد میں اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں اگرچہ بابا گرو نانک نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی کرامات کے متعلق بات نہیں کی بلکہ وہ اپنے آپ کو عام انسان اور گناہگار ہونے کا اعتراف کرتے تھے مگر اس کے باوجود پھر بھی ان سے کچھ کرامات کو منصوب کیا جاتا ہے ایک دن نانک صاحب کو سخت پیاس لگی تو انہوں نے گاؤں کے قریب طلاب سے پانی لانے کے لیے ایک چرواہے سے کہا کہ جاؤ طلاب سے پانی لاؤ تو اس نے جواب دیا حضور میں صبح وہاں گیا تھا طلاب پشک تھا اس میں پانی کا ایک کترہ بھی نہیں تھا تو بابا گرو نانک نے کہا کہ جا کر دیکھو پانی اس میں ہے جب وہ چرواہہ طلاب پر آیا تو یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ واقعی طلاب پانی سے بھرا ہوا ہے حالانکہ صبح صویرے وہ یہاں سے گزرا تھا تو طلاب میں ایک کترہ بھی پانی نہیں تھا آج بھی یہ طلاب امریسر میں موجود ہے جس کو آبِ حیات کے نام سے بھی مصوم کیا جاتا ہے کابل کندھار جاتے ہوئے راستے میں انہوں نے ایک بڑی چٹان جو کہ گر رہی تھی اسے گرنے سے روک دیا تھا اس پر آپ کے پنجے کا نشان آج بھی موجود ہے اس مقام کو پنجہ صاحب کے نام سے پکارا جاتا ہے بابا گرو نانک میں شائری کا زوک اور شیر کہنے کی ملکہ قدرتی تھی اس لئے بابا گرو نانک اپنی روحانی کیفیت کے دوران خدا واحد کی حمد و سنہ اور عشق حقیقی میں ڈوبے اشار مرتب کرتے تھے بابا گرو نانک کا معمول تھا کہ اپنے بچپن کے ساتھ ہی مردانہ کے ساتھ شہر سلطانپور کے پاس ایک ندی کے کنارے پر جا کر ندی کے تھنڈے پانی سے وصل کرنے کے بعد وہیں پر بیٹھ کر اپنی شائری میں خدا واحد کی حمد و سنہ موسیقی کے ساتھ ترنم میں پڑھتے تھے کہا جاتا ہے کہ ایک روز بابا گرو نانک اس لیے انہوں نے گوتا خوروں اور ندی میں جال کے ذریعے آپ کی تلاش کی لیکن بیکار رہی جب سب مایوس ہو گئے تو بابا گرو نانک تیسرے دن ندی سے برامد ہوئے سب نے بابا گرو نانک کے غائب ہونے کی وجہ دریافت کی تو بابا گرو نانک نے ایک جواب دیا کہ نہ کوئی ہندو نہ کوئی مسلمان میں تو بس اس کے راستے پر چلوں گا جو نہ مسلمان ہے نہ ہندو ہے گرو انگد بابا گرو نانک کے بعد پہلے گرو ہیں ان کو یہ رتبہ حاصل ہے کہ انہیں بابا گرو نانک نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں گرو کے رتبے پر فیض کیا انہوں نے مقامی رسم الخط میں کچھ تبدیلیاں کر کے ایک نیا رسم الخط ایجاد کیا اور اس کا نام گر مکھی رکھا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے گرو نانک کے جملہ کلام کو جو انہوں نے اپنی سیاحت کے دوران جمع کیا تھا اور سنتوں کی کلام کو گر مکھی میں لکھوایا سکھ مت کے پانچویں گرو گرو ارجن دیو ان کا سکھ مذہب کو ایک بقاعدہ الگ مستقل مذہب بنانے میں سب سے اہم کردار ہے گرو ارجن دیو کا سب سے بڑا کارنامہ گرند صاحب کا مرتب اور یکجہ کروانا ہے جو اس سے پہلے سینہ بسینہ چلی آ رہی تھی گرو ارجن دیو جن کا زمانہ پندرہ سو اکیاسی تا سولہ سو چھے ہے یعنی بابا گرو نانک کے ایک سو بارہ سال گزرنے کے بعد ان کی مذہبی کتاب گرند کو کتابی شکل میں لکھا گیا تھا دس میں گرو گرو گوبن سنگھ تھے یہ گرو نانک کے بعد سکھوں کے اہم ترین گرو ثابت ہوئے اس گرو نے شرع قوانین بھی بنائے ان احکامات میں تمباکو سے استناب حلال گوشت کی ممانعت مردوں کے لیے سنگھ کے نام کا استعمال اور عورتوں کے لیے کور کا استعمال لازمی قرار دیا اور پانچ چیزوں کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنے کا کہا جن کی ابتدا کاف سے ہوتی ہے پانچ کاف سکھ مذہب میں ہر سکھ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی شناخت کے لیے پانچ چیزوں کو اپنائے یا اپنے پاس رکھے نمبر ایک کیش یعنی بال نہ کٹے جائیں کیونکہ تمام گرو بھی بال نہیں کٹے تھے نمبر دو کنگا یعنی سر کے بالوں کو ہموار اور صاف رکھنے کے لیے نمبر تین کڑا یعنی سٹیل یا دھات کی موٹی چوڑی جو قوت کے لیے پہنی جاتی ہے نمبر چار کرپان یعنی خنجر جو اپنے دفاع کے لیے رکھا جاتا ہے اور نمبر پانچ کچھا یعنی پھرتی اور چستی کے لیے پہنا جانے والا زیر جامع جس کی لمبائی گھٹنوں تک ہوتی ہے گرو گوبن سنگھ نے یہ تہہ کر دیا تھا کہ آئندہ سکھوں کا کوئی گرو نہیں ہوگا بلکہ ان کی مذہبی کتاب گرند صاحب ہمیشہ گرو کا کام دے گی گرو گرند صاحب یہ سکھ مذہب کی مذہبی کتاب ہے پانچمیں گرو نے ان سب کو جمع کر کے ایک کتاب بنا دی یہ آدھی گرند یا اصلی گرند کہلاتی ہے دسمیں گرو نے اس میں بہت سا نیا اضافہ کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ سکھ مذہب کی مقدس کتاب بن گئی مرنے سے پہلے دسمیں گرو نے سکھوں سے کہا کہ اب وہ نیا گرو نہ مقرر کریں بلکہ گرند کو اپنا گرو قرار دیں سکھوں میں بنیادی طور پر تین فرقے ہیں ہر فرقہ گرو نانک کی تعلیمات کو قبول کرتا ہے گرند صاحب کو مقدس مذہبی کتاب مانتا ہے اور دس گرووں کو الہام یافتہ تصور کرتا ہے سکھ مت مختلف فرقوں میں منقسم ہے جن میں اداسی فرقہ ان کو نانک پترہ کہتے ہیں یہ بنیادی طور پر مقدس افراد کا فرقہ ہے ان کا جد امجد گرو نانک کا بڑا بیٹا تھا یہ گرو گوبند کی گرند کو مسترد کرتے ہیں جبکہ گرو نانک کے آدھے حصے کی گرند کو مانتے ہیں یہ حضرات ہندو مد، پودھ مد، جین مد کے کئی قوائد و اصول پر عمل پی رہا ہیں یہ کھردرے پیلے کپڑے پہنتے ہیں ان کے پاس صرف ایک برطن کشکول ہوتا ہے یہ سرگر مبلغ ہوتے ہیں گھوم پھر کر اپنے نظریاتوں اقائد کی تبلیغ کرتے ہیں یہ لوگ رہبانیت پسند ہوتے ہیں سہج دھاری سکھ یہ دوسرا فرقہ ہے یہ داڑی مندواتے ہیں ان کا دوسرا نام نانک پنتھی بھی ہے نامداری سکھ یہ تیسرا فرقہ ہے اس کے پیروکار بابا بالک رام کو گیار میں اور اس کو بر میں گرو سمجھتے ہیں یہ گیر نامداری سکھوں کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتے اقالی فرقہ اقالی کا معنی اللہ کے ہیں یعنی خدا کی پوجہ کرنے والا فرقہ یہ لوگ انتہائی جنگجو ہوتے ہیں اور دوسرے فرقوں کی بنسبت زیادہ کٹر اقائد کے حامل ہوتے ہیں اس کے علاوہ بندہ پنتھی فرقہ مذہبی فرقہ اور امداس فرقہ بھی ہیں بہرحال نانک گرو ایک مخلص شخص تھے جو حق کا متلاشی اور توہم پرستی کا ممانیت کرنے والا تھا جس نے سادہ زندگی کی اصولوں پر روشنی ڈالی محبت اور خلق خدا سے لگاؤ کی بنیادی تعلیم کی وجہ سے بڑی تعداد بابا گرو نانک کی پیروکار اور عقیدت مند ہے دوستو اسی کے ساتھ ہماری آج کی یہ ویڈیو اختتام پذیر ہوتی ہے اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے اہم ہیں اجازت چاہوں گی اللہ حافظ